موسیقی اسے بچاؤ کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جاری ہے حکومتی سطح پر بھی اور لوگوں کو اپنی موشرتی سطح پر بھی اور خاندان اپنے طور سے بھی اس کے بچاؤ کے لیے کوششاں ہیں اسی حوالے سے ہینڈ سے ایک ایسا ادارہ جو گزشتہ چار دہائیوں سے اس پر کام کر رہا ہے جس قسم کے بھی ڈیزاسٹرز ہوں ان پر یہ سرفرس رہتے ہیں لیکن آج کل پنڈیمک کا کرونا وائرس جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپک میں لیا ہوا ہے اسے بچاؤ کی تدابیر اور اسے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہیے وہ اس حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اسی حوالے سے ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں آج کا پروگرام بھی اسی حوالے سے ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں گیسٹ جو کہ ہینڈز کی جانب سے ہیں اور ان کا تعرف میں آپ سے کراتی چلوں کہ ہنہ فیاز نام ہے یہ کلینیکل سیکولوجسٹ ہیں چودہ سال سے یہ مینٹل ہیلتھ اور کومن اور سیویر جو مینٹل علنس ہوتی ہے بیماریاں ہوتی ہیں ذہنی اس حوالے سے یہ کام کر رہی ہیں اور انہوں نے سپیشلائز کیا ہے اکسپورڈ یونیورسٹی سے کاغنیٹیو بیہیوئر تھیرپی میں تو بلکل آگے ہم بات کریں گے کہ کیا کیا ہیں کیا کر رہی ہیں اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم آپ سے بتا دیں کہ کرونا نے جس طرح لوگوں کو نہ جسمانی طور پر متاثر کیا ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی اس سے بہت اثر ہوا ہے تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس ذہنی بیماریوں سے ہم کیسے اپنے آپ کو اور ہم سے جڑے جو رشتے ہیں اور ہمارے جو معاشرے کے دوسرے سسٹم ہے وہ متاثر ہوئے بغیر اس بیماری کا مقابلہ کریں تو ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر ہنا فیاد صاحب سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک آپ کیسے ہیں ہم سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں اور آپ ہینڈز کی طرف سے آئی ہیں اور ہینڈز سے جڑی ہوئی ہیں کافی عرصے سے اور ہینڈز سے مل کر ہینڈز ادارے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں ڈاکٹر ہنا صاحبہ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو ایک دفعہ جب یہ ویب آئی تھی اس سے ہم بچ نکلے لیکن دوبارہ سے اس کی سپائک ہو گئی ہے تو اس سے جو ہمارا عام انسان ہے عام لوگ ہیں اس کے ذہنی طور پر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ذہنی اثرات ہونے کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے یا کوئی پینڈیمک ناؤس ہوتا ہے تو اس صورتحال میں انسان کا پریشان ہونا ایک نومل سی چیز نظر آتی ہے کہ اگر کوئی بیماری آ رہی ہے یا کوئی پرچانی آتی ہے تو عمل ہے کہ آپ پرشان ہوتے ہیں لیکن اب کرونا وائرس کی بات کریں تو وہ ایک ایسی بیماری ہے جو پہلے ہم نے دیکھی نہیں پہلے ہمارا اس سے واسطہ نہیں پڑا نوویل ہے حجی تو لوگ جو ہیں اس کے وجہ سے کافی پرشان ہوئے اور لوگوں کے جہاں فیزیکل امپیکٹ آئے وہاں پہ ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ منٹلی بھی کافی لوگ اس سے امپیکٹ ہوئے اور فیزیکل اگر سہت کی بات کریں تو اس پہ تو ہم کافی بار بار ہم کمپینز بھی سن رہے ہیں ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے نیوز میں بھی آ رہا ہے کہ ہم نے اپنی سہت کا خیال رکھنا ہے ہم نے سمٹمز کو دیکھنا ہے نوٹ کرنا ہے لیکن جو منٹلی لیس ہے وہ کہیں پہ پھر جو ہے اولک ہو جاتی ہے لیکن اس کے جو اثرات ہیں لوگ خوف زدہ ہیں اس کی وجہ سے ڈپریشن کے شکار ہیں انزائٹی کے شکار ہیں تو اس کی وجہ سے جو ذہنی سہت ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہے لوگوں کی آجا یہ ذہنی سہت متاثر ہوئی ہے ظاہر ہے ہم نے جو دیکھا جن پر اگزرتی ہے وہ تو بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں لیکن جن خاندانوں میں کرونا وائرس مکہ کوئی بھی ایک پیشنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کافی سفر کرتے ہیں لیکن تو ان کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہئے کس طرح سے ان کا رابطہ یا واسطہ گھر میں ہی کسی کو ایک ہو گیا ہے کرونا وائرس تو سیکلوجیکل جو دوسرے افراد ہیں ان پر بھی اثرات ہوتے ہیں تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی ایک فرط کو ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کرونا وائرس اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جی اس کی اگر کسی ایک کو ڈائیگنوز ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس سے سوشل کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو اس سے ہم پر بھی اس کے ڈائیگنوز ہونے کے یا اس کے اثر آنے کے چانس ہوتے ہیں تو ایک تو فاملی زدویہ سے ڈریدی ہوتی ہیں کہ جی باقی فاملی کے جو ممبرز ہیں ان پر بھی کرونا نہ ڈائیگنوز ہو جائیں پھر یہ بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے یا یہ فکر ہوتی ہے کہ جس کو ڈائیگنوز ہوا ہوا ہے اس کی اب صحت کس طرح سے رہے گی اس کی ریکووری کا کیا ہوگا اس کے کتنے چانسز ہیں وہ کس طرح سے ان سائل چیزوں سے باہر آئے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے فاملی سفر کر رہی ہوتی ہے اور منٹلی بہت زیادہ ان سائل چیزوں سے متاثر ہوتی ہے تو اس کے لیے جن چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ شکل اختیار کرتی جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کسی کل میں آگئی ہے تو ہم نے معلوم کہ آگئی یہ کس طرح سے مزید شکل اختیار کرتی ہے یا کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے لیکن جو ہمیں احتیاطی تدابیر کیا آپ نے بات کیے اس میں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں فزیکل کہ آپ نے ہاتھ دھونے سوشل دسٹنسنگ پہ رہنا ہے مارکس پہننا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور ہینڈ ووش کا ہے کہ آپ نے ٹوئنٹی سیکنڈ کرنا ہے تو اگر ہم ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنے فاملی ممبر کو کارنٹین میں رکھتے ہیں کہ آپ نے جو بھی ان کے ضرورت کی چیزیں دینی جس چیز سے یہ گزر رہی ہے بہت ساری آس پاس یا ان کے جاننے والے ایسے اور بھی لوگ ہیں جن کے فاملیز میں اس طرح کی ڈائیگنوسس ہوئے ہیں تو دیار نوڈ آلون ان کو جو ہے ایک تو یہ کہ وہ اکیلے نہیں ہیں پھر دوسرا ایک دوسرے ایموشنل سپورٹ دینی کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو سب سے بہترین احتیاطی تربیر ہے تربیر ہے اپنے ذہنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے وہ ایموشنل سپورٹ ہے کہ ایسی وقت میں اپنا جو کنٹرول ہے وہ نہ کھو دیں آپ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور جو بھی آپ کو فکریں ہیں جو بھی آپ کو پریشانی ہیں اس پر ایک دوسرے سے بات کریں دیکھیں آج کل دیکھیں جس طرح سائنس انٹرکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے تو گھر میں موبائل ہے تو اس کے ذریعے سے انسان ویڈیو کال کے ذریعے سے تو دوری ہے نہیں اگر آپ آئیسولیشن میں بھی ہیں کارنٹین میں بھی ہیں تو اسے لگتا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہی ہیں اچھا روکزبہ بہت اچھی بات آپ نے کہی اگر ایک بندے کو کس طرح اپنی منٹل ہیلپ کو منٹر کرتے رہنا چاہیے کہ میں جو ہوں اسٹریس میں نہیں جا رہا ہوں یا انزائیٹی میں نہیں ارارا رہا ہوں یا سائکلوجیکل مجھ پہ جو ہے اس کا زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے یعنی تو منٹل ہیلپ کو ہم کس طرح منٹر کر سکتے ہیں منٹل ہیلپ کو منٹر کرنے کے سب سے پہلے تو ایک چیز جو اپنے منڈ میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم جو ہے نومل کی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کیا نومل ہے کیا اب نومل ہے اس کی ڈیفائن کر دیں اس کی فائن لائنز کو ہم تلاش کرنے میں لگے ہوتے ہیں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ کیا میرے لئے ہیلڈی ہے اور کیا میرے لئے انہیلڈی ہے اور اس چیز کو منٹر کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ پھر ہم جو ہے فوکس بھی رہیں گے اور ہم منٹلی جو ہے کنٹرول بھی رکھ سکیں گے ہماری منٹل ہیلپ بھی اچھی رہے گی تو جب آپ اتنا پینڈیمک ہے اور ساری نیوز بھی آ رہی ہیں اور ہمیں پتہ انزائیٹیز بھی ہیں فیرز بھی ہیں تو ایسے میں آپ جب نیوز دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر ہیں یا اپنے فیملی یا فرنس میں بات کر رہے ہیں یا کرونا کے بارے میں سن رہے ہیں تو وہاں پر اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے مجھ پر کیا اثراتا رہے ہیں کیا ایسا ہے کہ اگر میں کرونا کی نیوز سنتی ہوں تو اس سے میری ہارٹ بیٹ تیز ہونی شروع ہو گئی ہے یا میرے ستمک میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے کہ چاہو پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے میرے سر میں درد تو نہیں رہرا بہت زیادہ سبتہ ہے کہ میں چیزوں پر فوکس نہیں کر پا رہی ہوں یا اس کی نیوز سن کے میں کھو جاتی ہوں اور یہ سارے سیکلوجیکل پوائنٹ ساب بتا رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں آپ نیوز سنتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا پڑا چلتا ہے جی کرونا کی کیسیس میں آپ دوبارہ سے ایک نئی ویو آگئی ہے انفریز ہونے لگے اور وہاں سے آپ کو جائے ایک دم سے پلپیٹیشن سٹارٹ ہو جائیں آپ کی دل کی دھلکن تیز ہونی شروع ہو جائیں آپ کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو جائیں یا آپ کو لگیں کہ اچھا اب تو جائے میرے ستمک میں درد شروع ہو گیا یا مجھے لوس موشن ہو گئے اچھا تو یہ وہ چیزیں جہاں پہ پھر ہمیں علام ہمارے اندر بچ جانا چاہیے کہ ہم ذہنی طور پہ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو گئے کہ آہ ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار ہو گئے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اب میرے لئے ہیلڈی نہیں ہیں نا مجھے اپنی فیزیکل ہیلتھ کے ساتھ مجھے اپنی منٹل ہیلتھ کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے یہاں پر اب مجھے کسی سے اگر فیملی میں ایموشنل سپورٹ تلاش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں انکنٹرولیبل ہیں اور اب آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں تو پھر یہاں پہ منٹل ہیلتھ پروفیشنلز موجود ہیں جیسے آپ نے ویڈیو لنک کی بات کی تھی کہ ویڈیو کالز اور یہ تو اسی طرح ہاں سے ڈاکٹرز بھی آپ بہت دور نہیں ہیں سب کچھ آن لائن موجود ہیں تو آپ جو ہیں اس کو سرچ کر سکتے ہیں آپ منٹل ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا ڈاکٹرز بھا آپ نے جس طرح بتایا کہ ہمیں مونیٹر کرتے رہنا چاہیے اپنے ذہنی کیفیت کو اچھا جس کی ذہنی کیفیت اس طرح کی ہو جائے اور ہم یہ فیل کریں کہ ہماری ہارٹ بیٹ بھی ہو رہی ہے اور ہمیں سیکلوجیکل کچھ پرابلمس ہو رہے ہیں ڈر خوف تو ڈر اور خوف کی وجہ سے ہمارے امیون پر کچھ اثر ہوتا ہے ملکل ہوتا ہے اسٹریس جو ہے وہ بہت سارے چیزوں کو لیٹ کر رہا ہوتا ہے جہنی دباؤ یا اسٹریس تناؤ جسے ہم مختلف ناموں سے پکارتے ہیں اگر یہ سیویئر ہو جائیں تو پھر ہمیں ہارٹیک بھی آ سکتا ہے ہمیں ہائپرٹینشن بھی ہو سکتا ہے مختلف فیزیکل بیماریاں ہیں جس کا ہم شکار ہو سکتے ہیں ان ملٹیپل پرابلمز کے ساتھ کرونا کا جو افیکٹ ہوتا ہے اثر ہوتا ہے وہ سیویئر ہوتا ہے وہ بھی سیویئر ہو جاتا ہے اور جو اگر نارمل اگر عام انسان پر ہو تو وہ ذرا کم ہوتا ہے لیکن اگر ملٹیپل پرابلمز میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو کرونا جو ہے وہ ذرا خطناک حد کی طرف لیکن کرونا آپ کا اگر امیون سسٹم اچھا ہے تو آپ جو ہیں ان سارے چیزوں کو وہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اسٹریس کی وجہ سے تو ہمیں پتا ہم پہ یہ جو سمٹمز ہیں کفنگ کے یہ نمونیا کے یہ جو کرونا سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی ہم پہ زیادہ اثر انداز ہوں گی اور ہم زیادہ پرون ہو جائیں گے کرونا کے لیے بھی تو اسٹریس جہاں باقی چیزوں کو لیڈ کر رہا ہے وہ وہاں ہمارے امیون سسٹم کو کمزور کر کے ہمیں کوویٹ کے لیے بھی زیادہ پرون کر دیتا ہے صحیح اچھے لوگ سب جیس کو کرونا وائرس ہوتا ہے وہ سائٹلوجیکل بڑے پرابلمز میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھوٹ ہو گئے ہیں تو کیا کہیں گی ان لوگوں کو جو ذہنی طور پر جو دباؤ ہوتا ہے یا ذہنی سٹریس میں وہ ہوتے ہیں ان کو کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے فیملی والے یا ڈاکٹرز یا جو ان کو ٹیک کیر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کیا فرائز ہیں کہ ان کو کس طرح سے اس بیماری سے انسان ذہنی دباؤ سے باہر نکال لے جب اب فیملی میں اس طرح سے کوئی فرد ہے یا کوئی ہمارا پیارہ ہے جو اس طرح ہاں کی چیزوں سے گزر رہا ہے جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں تو اس میں فیملی جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے ایک تو اس چیز کو ریالائز کروانے میں کہ جو ان کا فیر ہے یا جو ان کا ڈر اور خوف ہے وہ ریالسٹک ہے یا انڈیالسٹک ہے کہ اگر اس کو یہ لگتا کہ مجھے کوویٹ ہو گیا اور اب میں ٹھیک ہی نہیں ہو پاؤں گا ہاں ہمیں پتا ہے کہ اس کے ریکاوری کے چانسز ہیں تو اگر اس کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہی نہیں ہو پاؤں گا تو وہاں پہ فیملی جو ہے اس کو اس چیز کے لیے سپورٹ کر سکتی ہے کہ آپ جو ہیں اگر یہ ساری جو تردابیر بتائی جارہی ہیں اور علاج کرواتے ہیں تو آپ ان چیز ہر جب باہر بھی آ سکتے ہیں اس کا ریکاوری کا چانس ہے تو اسی طرح سے جب اگر اس کو اس طرح کی کوئی سوچ آ رہی ہے کہ اب میں اس سے بہار نہیں آوں گا یا میں اس کا شکار ہو گیا ہوں اور اب میری ذہنی سے بہت بہت متاثر ہو گئی ہے تو وہاں پہ پھر جو فیملی ہے اس کو آلٹرنیٹ پروائیڈ کر سکتی ہے کہ اگر اس کو یہ خیال آ رہا ہے کہ اب میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو وہ اس کی جگہ پہ اس کو کوئی آلٹرنیٹ پوزیٹیف تھوٹ دے سکتی ہے کیونکہ یہ نیگٹیف تھوٹس ہیں جو اس کو لیڈ کر رہی ہیں کوویڈ کے ساتھ اس کو اسٹریس کی مزید اس کا انکریز کر رہی ہیں تو وہ جو نیگٹیف تھوٹس ہیں وہ ہیملی ہیلپ کر سکتی ہے اس کو پوزیٹیف تھوٹس میں آلٹر کرنے میں پھر ہم کیا ہوتا ہے کہ اگر کوویڈ کے شکار ہو گئے ہیں کیونکہ اس کا بہت بڑا سٹیگما ہے کوویڈ کا کیونکہ دبلی اچو نے اس پہ بات بھی کیے کہ کوویڈ کوویڈ کے اس کے نام سے لے پکار ہیں یا کوویڈ کے مریض کے نام سے لے پکار ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ سوجیشنز دی ہیں تو کوئی نیا نام سوجیسٹ کیا ہے ان لوگوں نے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا سے ریکوور ہو رہے ہیں اور یہ جو ٹھیک ہو کہ دوبارہ اپنی زندگیوں میں واپس لوڈ جائیں گے ایسا نہیں کہ اچھوڈ بیماری ہے ریکوور ہوں گے تو دوبارہ یہ تو بڑی ضربت اس بات ہے واقعی یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے سیکلوجیکل بہت اثر ہوتے ہیں کسی اگر پڑوز کے گھر میں بھی ہو جائے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے جو دوسرے آس پاس کے رہنے والے ہیں تو ایک نصیاتی طور پہ ہمیں یہ افیکٹ ہوتا ہے کہ اگر پھر ہمیں لپٹ کا بٹن بھی نہیں دباتے کی نہیں بھی ہو سکتا ہے ہم بہت زیادہ الٹ ہونے لگتے ہیں کہ یہاں پہ کسی نے چھوانا ہو اور ہم نے اگر ٹچ کر لیا تو یہاں پہ کرونا کے جانا سیم ہوں گے وہ میرے اندر نہ چلے جائیں احتیاطی تطبیر بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ہمیں ہر وقت یہ سوچ گھرے رکھیں کہ کہیں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یا بیٹھی ہوں وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو یا برابر میں اگر نیبر میں کسی کو گیا تو اس طرح کی تو ہم بڑے سخت ہو جاتے ہیں الفاظ میں وہاں پر ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بجائے یہ کہ ہم سپورٹ کریں اور کے ساتھ سمپیتیز ہماری ہو اور ہم اپنے لیے بڑے ہی تھوڑے ہارڈ ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی نرمی پیش کرنیے نرمی سے پیش آنا چاہیے دوسروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئیں تو وہاں پہ جب ہم ایموشنل سپورٹ دوسرے کو دینا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی کرائسیز سے ہمارے لیے بہار نکلنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا جیسے کہ اب سکول بھی کھلنے والے ہیں اور اسپیشلی جو پیڈنٹس ہیں ماں باپ ہیں یا ماں ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ بچہ ہمارا سکول جائے گا تو اس سیکلوجیکل ایک جو افیکٹ ہو رہا ہے ذہنی سٹریس میں ہے ماں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ بچہ تو سکول جائے گا بچہ بھی سٹریس میں ہے لیکن بچہ تو بچہ ہے وہ اتنا پریکوشنز نہیں لے سکتا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی یہ ایک بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت اپروچ بھی کر رہے ہیں ابھی کہ اب سکول کھلنے والے ہیں اور بچوں نے سکول جانا ہے کیونکہ دوبارہ سے ایک دوبارہ سے آگئی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ بچے اب وہ مارکس پہننا یا سوشل ڈسٹنسنگ پہنے یہ سارے چیزوں میں کہ وہ بچے ہیں ان کو زیادہ سامج ابھی نہیں ہوتی ہے تو ایسے میں ہم مادرز کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے پہلے تو سبر سے کام لیں اور بچوں کو اس طرح سے سمجھائیں کہ وہ بچوں کو بچوں کے لیے انڈرسینڈ کرنا آسان ہو بچوں کو اس رسپونسیبیلٹی کے لیے تیار کریں انہیں یہ بتائیں کہ آپ اتنی مطلب آپ کو ایک ایسی ذمہ داری دی گئی ہے جہاں پر آپ نے خود کو محفوظ رکھنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اس لیے محفوظ رکھنا ہے کیونکہ جب آپ گھر آئیں گے تو آپ نے اپنی فیملی کو بھی محفوظ کرنا ہے جب بچوں کو اس طرح سے ہم سوچ دیتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے اور آپ کے پر یہ ذمہ داری کہ آپ واپس آوگے تو آپ نے اپنے پیرنٹس کو بھی سیف کرنا اور فیملی کو بھی سیف کرنا ہے تو بچے پھر اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں اچھا جی میں نے یہ کام کیا تو میں گھر جاؤں گا تو یہ میرے ساتھ اگر جا سیم گیا تو ممہ یا پاپا جو ہیں ان کو بھی بیماری ہو سکتی ہے تو وہ وہاں پر جو ہے پھر وہ تھوڑا سا کیفل ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ سلپ ہوتے ہیں لیکن پھر کیفل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح آج میرا بچہ پہلا دن سکول گیا تو گھر آکے مجھے کہنا گا ممہ یہ تو میرے لئے بہت ہیڈ ہے کہ میں نے کوئی کیا بات ہے ممہ ہمیں ٹیجے کہتے ہیں یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھو تو یہ ہمیں پھر ہمیں پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو یہ ساری چیزیں بچے جو ہیں وہ سفر کر رہے کریں گی تو اس سفر کو کس طرح کہ ان کو یہ اتنا ڈیپ سیویرٹی میں نہ چلے جائیں کہ ان کو پرابلمز ہوں تو اس کے لیے ایک آسان سا کیا حل ہے جو پیرنٹس کے لیے ٹیچر کے لیے ایک میسج ہو کہ بھئی اس طرح سے اس کی سیککک کو آپ کنٹرول کریں اور بچے کو یہ باتیں آپ سمجھائیں کہ وہ نارمل ہو کے جس طرح نارمل پہلے دنوں میں جاتا تھا ویسے ہی وہ سکول میں بیٹھے ایک تو ٹیچرز اور جب سکول کھل رہے ہیں اور اب کھل چکے ہیں تو ٹیچرز جو ہیں اگر خود انشیس نہیں ہوں گی تو بچے بھی انشیس نہیں ہوں گے سب سے پہلے تو ٹیچرز کو جو ہے تھوڑا اپنی انزائیٹی کو اپنے سٹریس کو کنٹرول رکھ کے بچے کو لیل کرنے کی ضرورت ہے ہوتا ہے یہ کہ ہم خود انزائیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں اب اگر مجھے یہ ٹینشن ہے یا یہ سٹریس ہے کہ اسکول مگر کسی نے یہاں پہ چھوا ہے اور یہاں پہ کوئی جرسی موجود ہے تو میں یہ انزائیٹی صرف اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی میں اگر آؤٹ اف کنٹرول ہو جاؤں گی اس میں تو میں بچے پہ بھی اس کا انفرنس لے کے آنگی تو وہاں پہ جو ہے میں آنڈر کنٹرول رہتے ہوئے خود پہ اپنے سارے ایموشن سے کنٹرول کرتے ہوئے پھر جب میں بچے سے بات کروں گی کہ اچھا دیکھیں ابھی ہم جو ہیں ایک چیز سے گزر رہے ہیں اس میں ہمارے یہ ٹاسک ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو خیال میں رکھنا ہے ہم آگے جیسے ہم کوویڈ سے پہلے کا ٹائم دیکھیں جب اسکول بچے جاتے تھے تو ٹیچر جو فوکس ہوتا تھا وہ پر ہائی کے اوپر ہوتا تھا لیکن اب ایڈیشنل رسپانسیبیٹی ہے کہ انہوں نے بچوں کو وہ ساری پرکوشنل جتنی بھی ایکٹیویٹیز نے وہ بھی کروانی ہے لیکن اس میں ان کو بس اپنے اوپر ایک کنٹرول رکھے پیشنس کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچہ بن کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے بلکل بچے کے ساتھ بچہ ہو کے بھی ہونا ضروری ہے ایک دفعہ پھر سے تمام سننے والوں کو بتا دوں ایف ایم ون ون کراچی سے آپ لوگ ہینڈز کے تاؤن سے اور یونیسیف اور حکومت سن کے جانب سے پروگرام سن رہے ہیں کرونا وائرس اور ان کے بچاؤں کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں یہ پروگرام کراچی اور ہیڈراباد سے ایک ساتھ نشر ہو رہا ہے اچھا جی ہینا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ زیادہ ہاتھ دھوتے تھے کہتے تھے کہ آپ نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ بیس سیکنڈز کے لیے ہاتھ دھویں تو یہ کیا فرق ہے اس ہاتھ دھونے میں اور وہ جو ذہنی بیماری تھی جو بار بار کہتے تھے کہ آپ بار بار ہاتھ ایک بیماری ہے ایک بیماری کا نام ہے افسیسیف کمپنسیب دیسورڈر کہلاتا ہے اور اس میں جو میند سمٹم تھا وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہیں یا جو مریض ہے وہ بار بار ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے تو سیٹسفائنی ہوتا ہے سیٹسفائنی ہوتا ہے تو اب جب اس بیماری کے ساتھ لوگ آتے ہیں تو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ جی میری بیماری میں اور اب جب سب جگہ بولا جاتا ہے کہ ہاتھ نہ دھویں ہاتھ نہ دھویں تو اس بیماری میں کیا فرق ہے جو مجھے بیماری تک ہے وہ سب کو ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس میں کچھ ڈیفنیشنز ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ illness ہے اور یہ illness نہیں ہے جیسے جب آپ obsessive compulsive disorder کی بات کرتے ہیں جس میں پیشنٹ بار بار ہاتھ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ہوتی جو مین ایک element ہے سیٹسفیکشن ایک عام شخص ہمیں پتا ہے کہ بیس سیکنڈ تک ہاتھ دھونے بیس سیکنڈ کے بعد جب وہ اپنے سنگھ سے ہٹے گا تو اس کو یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں نے ہاتھ دھو لیے ہیں اب لیکن وہ پیشنٹ جو ہے وہ بیس سیکنڈ میں کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا وہ اس سنگھ کو چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ بار بار اپنے ہاتھ دھوتا ہے continuous دھو رہا ہوتا ہے پھر اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے جرسیم صاف نہیں ہوئے ابھی بھی میرے ہاتھ پہ جرسیم لگے ہوئے ہیں وہ کمرے تک آئے گا دوبارہ پلٹ جائے گا ہاتھ دھونے کے لیے بلکل یہ ڈیفرنس ہے مطلب ایک جو کوویٹ کا جو ہم کہتے ہیں بار بار ہاتھ دھونے کے لیے تو وہ بیس سیکنڈ تک جو انسان ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے لیکن جو آپ وہ جو obsession disorder کی بات کر رہی ہیں تو وہ مطمئن نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے ذہن میں یہ خیال چل رہا ہوتا ہے کہ یہ گندگی ہے گندگی ہے اور وہ گندگی میرے پر سے صاف نہیں ہوئی ہے لیکن جو ایک کوویٹ سے ریلیٹیڈ اگر ہم ہینڈ واشنگ کی بات کریں تو اس میں ہمارے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ گندگی ہے جو میرے ہاتھ سے صاف نہیں ہوئی ہے اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پرکوشنری ایکٹیوٹی ہے جسے میں نے بیس سیکنڈ ہاتھ دھوئے اور اب وہ جرسیم میرے ہاتھ پہتے وہ صاف ہو گئے اور میں نے اگر بار بار دھونے ہیں تو مجھے اس جرسیم سے لڑنے کے لیے یہ کام کرنا ہے صحیح مجھے وہ صاف کرنی ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا جبکہ جو کوویٹ سے ریلیٹیڈ ہینڈ واشنگ ہے اس میں ہم سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں ہم ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں ہمیں پتہ بیس سیکنڈ کے بعد ہٹ جانا ہے ہمیں یہاں سے وہ پیشنٹ جو وہ بیس سیکنڈ کے بعد ہٹتے ہی نہیں ہیں اپنے سیکنڈ سے ہنہا ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو بہت کانشیس ہیں ایک تو بالکل ہی کانشیس نہیں ہیں ان کا کیا سیکلوجیکل پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کرونا ہے نہیں اور ماسک نہیں پہننا ہاتھوں کو نہیں دھونا وہ لکڑ حضم پتھر حضم ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہے اچھا یہ والی چیز ہے کہ لکڑ حضم پتھر حضم ایفیکٹ تو ان پر بھی آ رہا ہے نہیں آ رہے لیکن وہ خود سے یہ سمجھ جس طرح ایک عام ہے ہم انہیں سمجھاتے ہیں میڈیا کے ذریعے کبریج ہو رہی ہے میسیجز مل رہے ہیں ان لوگوں کو ان کو پتا بھی ہے لیکن ان پر کسی قسم کا کچھ حصہ نہیں ہوتا اگر ہونا کچھ نہیں ہے وہ اررسپونسیبل سا بیہیوئر ہے لوگوں میں جو دیکھنے میں آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی کرونا ہے ہی نہیں ایک بہت سنسیٹیف ہوتے ہیں ایک سنسیٹیف نہیں ہوتے وہ سیریس نہیں لیتے نون سیریس ہوتے ہیں تو ان کا کچھ سیکلوجیکل کچھ پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے کہ ان کا جو ہے جب وہ اتنا سیریس نہیں لے رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو اس طرح کے لوگ رسٹیکنگ بیہیوئر کے ساتھ ہوتے ہیں جی سیکلوجیکلی وہ رسٹیکنگ بیہیوئر کے ساتھ ہوتے ہیں کہ انہیں رکس لینے میں اور اپنی فاملیز کو رکس میں ڈالنے میں خاص کنسر ان کو اس طرح پریشانی اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی ان کو لگتا ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں ہم تو اتنے نیڈر ہیں کہ اگر ہم اس میں چلی بھی جائیں گے تو وہ چیز ہم پر ایفیکٹ نہیں کرے گی اور انہیں لگتا ہے کہ ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے اس چیز کے لیے بڑا سٹرونگ ہے اب شروع میں جب کیسز آ رہے تھے تو ہم دور دور سنتے تھے کہ کرونا ہو گیا ہے تو وہ ان کا جو ایک بیہیوئر تھا وہ اس کو سٹریٹن کرنے کے لیے جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بڑا بتا بھی رہے ہوتے تھے کہ آپ دیکھیں کرونا اگر ہوتا تو ہمارے آس پاس بھی نظر آتا لیکن پھر جب وہ بہت تیزی سے پھیل گیا اور آس پاس بھی نظر آنا شروع ہو گیا پھر ان لوگوں میں بھی تبدیلی آنی شروع ہوئی کہ ان کے اگر فاملی میں اگر چار لوگ ہیں تو چار میں سے ایک جو ہے وہ اس کو کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی بہار جانے تو محقس لگا کے جائیں تو کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے میں چاہ رہیو کچھ ریپٹ سے آپ سے سوال آپ سے کرتے چاہوں تاکہ ان کے جواب مجھے مل جائیں اچھا کرونا وائرس جو ہے اس کی بار بار پبلک سیویس میسیجز بھی آ رہے ہیں اور میڈیا بھی بہت زیادہ کوریج کر رہا ہے تو اس سے کیا ذہنی سٹریس ہوتا ہے یا اندائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یا نہیں اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتے گا یہ چیزیں ہمارے لئے فائدہ مند ہیں اور ہم اس سے بچ سکتے ہیں میڈیا کوریج جہاں آنے اس کے لئے ضروری ہے وہیں پہ ہمارے لئے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو لیمٹ کریں اگر ہم جسے سٹارٹ جب ہوا تھا کوویٹ تو بہت پیشنٹس نکل کے آئے تھے فیئر اور انزائیٹی کے ساتھ اس کی ریزن یہ تھی کہ جب ایک ہائپ کریئٹ ہوئی بھی تھی تو اس وقت ہر وقت ہر میڈیا پہ یہی بار نظر آ رہی ہوتی تھی تو اب جو ایک عام انسان تھا وہ نا چاہتے ہوئے بھی اس سوچ پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا یہ اتنی خطناک ہے کہ یہ میری فاملی میں جان لیوہ تک ہو سکتی ہے تو وہ اب وہ ساری چیزیں کس چیز کو لیڈ کر رہی ہیں تھی اس ٹریس کو انزائیٹی کو تو وہ منٹللنس اس کی طرف لے کے جا رہا تھا لوگوں کو بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے تھے پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کو جب ہم نے بات کرنا شروع کی پلیٹ فارمز پر بات کرنی شروع کی کوورٹ سے ریلیٹڈ منٹل ہیلت پر تو پھر انہیں ہم نے یہی بتایا اور وہ نے بھی اس پر بہت بات کی کہ آپ جو ہیں اپنا ٹائم جو ہے اتنا لیمٹ کریں کہ آپ کو اویڈنس بھی مل جائیں اور آپ انزائیٹی کا شکار بھی نہ ہو اگر آپ نے ٹوئنٹی منٹس ایک دن میں نیوز سن لی ہیں تو وہ انف ہے آپ کی اویڈنس کے لیے اب وہی بریکنگ نیوز آپ دوبارہ سنیں اس میں وہی تعداد دوبارہ بتائی جاری وہی ساری کیز بتائی جاری ہے اور جہاں ہم نے مونیٹرنگ والی بات کی کہ ہیلتی انہیلتی آپ نے مونیٹر کرنا اور وہاں آپ کو پتا چل رہا ہے میری پلپٹیشن بھی بڑھ رہی ہے میرے سمک پہ بھی افیکٹ آ رہا ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو اس کو کٹ ڈاؤن کر کے اسے سٹاپ کرنا چاہیے اور بس اتنی ہی انفرمیشن لینی چاہیے جتنی آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے اچھا ہیلت پروفیشنل ہے ان پہ بھی بہت اثر ہوتا ہے اس بات کا بلکل ان کو اب کیا کہیں گے ان کی ذہنی جو پریشانی ہوتی ہے زیر ہے ان کو تو پورا ڈاریک کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ ان کی ذہنی جو بھی ایک پریشانی ہے یا سٹریس ہے اس کو کیسے وہ نمٹ سکتے ہیں یا نبرازمہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہیلت پروفیشنلس کی بات کریں تو وہ جہاں ایک عام انسان اگر میں کہوں کہ 50% سٹریس تھا اس کے اوپر تو جو ہیلت پروفیشنل کے پر 100% تھا کیونکہ وہ مسلسل ان کے ساتھ جو ہیں کانٹیکٹ میں اور ہاں مسلسل آپ وہ پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں ان کی دیوٹی آرز بھی لمبے ہو گئے ہیں اور وہ گھروں کبھی نہیں جا رہے ہیں بہت سارے جو تھے ہمارے ہیلت پروفیشنل وہ گھروں کبھی نہیں جا رہے تھے تو ان کے اوپر جو امپیکٹ آ رہا تھا وہ ڈپریشن کی طرف جا رہے تھے نولینس کا شکار ہو رہے تھے تو ان ساری چیزوں سے ان کو ڈیل کروانے کے لیے پھر منٹل ہیلت پروفیشنل نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور اموشنل سپورٹ پر ہم نے بات کی کہ ان کے کلیکس ان کی فاملی اگر وہ جہاں بھی نہیں پا رہے تو وہ ویڈیو پہ ہی ان کی فاملیز جو ان کے ساتھ کانیکٹ رہے ہیں وہ اپنی فاملی کے ساتھ بات کریں اور چیز اگر اس طرح کی یا پرابلم اس طرح ہاں سے ہے کہ وہ اب لگتا ہے کہ وہاں پہ منٹل ہیلت پروفیشنل کی ضرورت ہے تو پھر وہاں سے ان کو اس پہ لنک کروایا ہے ہم نے ہیلت پروفیشنل کے حوالے سے بھی بات کر لی ہم نے میڈیا کبرش کی حوالے سے بھی بات کر لی ہم نے بچوں کے حوالے سے بھی بات کر لی ایک عام انسان اگر اس کو کرونا ہو جائے اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد دوبارہ سے اگر کچھ سمٹمز آ جاتے ہیں تو اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے یہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ ایک ٹھیک ہو گیا نارمل ہو گیا پھر سے اگر نزدہ زکام ہو گیا خانسی ہو گئی تو وہ ایک سیکلوجیکل ایک سٹریس میں چلا جاتا ہے اور وہ ٹیسٹ بھی نہیں کروانا چاہ رہا تو اس چیز کو آپ کس چیز کا نام دیتے ہیں یہ کیا خوف ہے جو ایک چیز ہو گئی یہ انزائیٹی ریلیٹڈ ٹو کوویٹ ہی کلاتی ہے کیونکہ دیکھیں ایک شخص جو اولیڈی اس سے گزر چکا ریکوور ہو چکا اب اس کے ٹیسٹ نے یہ بتا دیا کہ آپ کو کوویٹ نہیں ہے اب دوبارہ اس کو کوویٹ ہو جاتا ہے اور اس کی سمٹمز اس کے اندر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو ذہن میں جی سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ اب میں ولنربل ہوں گا میرا ایمیون سسٹم اتنا کمزور ہے کہ مجھ پر بار بار اس کا اٹیکٹ ہو رہا ہے اگر اس کا اٹیک مجھ پر بار بار میری زندگی میں اس کے اور کیا اثرات آ سکتے ہیں تو اس وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھر وہ ایوائٹ کرنے لگتا ہے کہ میں ٹیسٹ ہی نہ کرو ہوں وہ چیز کے میرے سامنے ہی نہ آئیں تو اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی ایموشنل سپورٹ ہے وہ بہت ضروری ہے بلکہ زیادہ ضروری ہے اچھا یہ ایکسرسائز اور واک بغیرہ یہ مینٹل ہیلتھ کو سٹرونگ کر سکتی ہے بلکل کرتی ہے ان کے کتنے اثرات ہوتے ہیں واک اور جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کو فیزیکل ہیلتھ کو فیٹ کرنے کے ساتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی فیٹ کرنے میں بہت زیادہ کام کرتی ہے اور اس پر بڑی ریسرچز بھی ہوئی ہوئی ہیں کہ یہ آپ کو ڈپریشن اور انزائیٹی سے نکالنے میں بہت ہیلپ فول ہوتی ہیں چلے جی تو یہ ایک زبادہ سا پیغام ہے کہ آپ لوگ ایکسرسائز اور واک کو ضرور اپنی لائف میں شامل رکھیں پوری دنیا میں یہ باباؤ ہے اور پوری دنیا پر ذہنی انتشار ہے اور دباؤ ہے اس پوری دنیا میں جو بھی لوگ ہیں وہ بڑی پریشانی میں مطلع ہے اس کا اثر کیا ایکانومی وغیرہ پر پڑھ سکتا ہے ذہنی سٹریس کی وجہ سے بالکل پڑھتا ہے کیونکہ اگر میں فٹ نہیں ہوں تو میں پروڈیوز کیسے کروں گی میری پروڈکشن فرق ہونی شروع ہو جائے گی اور اگر میری پروڈکشن لو ہوگی تو اس کا ایکانومی بھی ایفیکٹ آنا شروع ہو جائے گا یہ ایک سائیکل ہے اگر میں فٹ ہوں تو میری پروڈکشن بھی ہائے ہوگی اور میری ایکانومی بھی اچھی رہے گی تو یہی وجہ ہے کہ ہر ملک کا جو پریزیڈنٹ پرائم نیسٹر یا باچہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اگر فٹ رہیں گے اور منٹلی طور پر حالدی رہیں گے تو ہمارا ملک کی پروڈکشن اچھی ہوگی اور وہ زیادہ ترقی کر سکے گا اور اچھے سے کام کر سکے گا ہینا بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں ہی جاتے جاتے کیا آپ عام انسان کو ایک ایسا سیکرٹریز ٹاپ کیا پیغام دینا چاہیے یہی کہوں گی کہ کرونا سے اتیاد کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی ساتھ کو بھی چیک کرتے رہیں تاکہ آپ فٹ رہیں اور ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرتا رہیں بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئیں تو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا جو ہینس کی جانب سے نشر کیا گیا حکومت سندھ اور یونسیف کے اشتراک سے تھا کراچی اور ہیدراباد سے ایک ساتھ تھا اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر